ہمارے کافے کا سلار ہے کا شان ہے ہاں بلکل سلار ہمارا کا شان ہے ماشاءاللہ اور سمان اٹھا کے گھر سے یہ تین تین چار چار کی لوگ تھے یہاں بتا نہیں کیوں گندہ ہی درد کرنے لگ گئے اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیا حال چاہے ہیں سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکلو ٹھیک تھاک ہوں جی تو فائنلی وہ دن آ گیا ہے جس کا میں بڑی شدر سے انتظار تھا تو اب بھی اٹھا ہوں اب بھی کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں کیونکہ آج ہے میری فلائٹ یہاں سے پاکستان سے گھر سے نکلنا ہے عمرہ کے لیے اور ادھر سے باقی میری ساری فیملی ہینا لوگ باقی ساری لوگ نکل رہے ہیں اور آج جو جو بھی روٹین ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب بھی کرتے ہیں کپڑے شپڑے چینج اور تیار شر ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں اپنے سفر کے لیے تو باقی جو بھی ہماری روٹین ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو میں ہو گیا ہوں تیار اور اب بھی نکلتے ہیں اپنے سفر پہ آپ کو اپنی لوگ بھی دکھاتا ہوں یہ سوٹ میں نے پہنا ہے جانے کے لیے اور یہ کل گفٹ تھے جو نوال بھائی لے کے آئے تھے یہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہے کوئی ٹوکری ہے کچھ یہ ہے یہ ہینا لوگ خود ہی ویلوگ میں دیکھ لیں گے ایک یہ ہے ایک یہ ہے پتہ نہیں یہ پھول ہے کہ کیا بنا ہوئے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک تو میرا دل تھا کہ یہ میں ساس ہی دیتا جاؤں اور ادھر ہینا لوگوں کے ہینڈ اوبر کر دوں لیکن میرا بھی سمان کافی ہو جانا ہے اور وہ اتنا سمان لے کے نہیں آسکتے اور نہ ہی لے کے جا سکتے ہیں واپس تو یہ جب پاکستان کوئی آئے گا تو ان کے ہینڈ اوبر کر دیں گے اور ابھی میں آپ کو اپنا دکھاتا ہوں جی سمان یہ میرا کوٹ پڑا ہے یہ ابھی پہن لیتے ہیں کیونکہ باہر ہے جی سردی اور کیونکہ پاکستان میں سردی ہے ادھر کا موسن تے سنا ہے گرم ہے مکہ کا مدینہ کا کہتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہے اور یہ میرا جی بیک پڑا ہے یہ ہے دس کی جی کا اس کو لوگ شک کر دیا میں نے یہ دیکھیں جی لوگ بھی کر دیا اور یہ پڑا ہے جی میرا کروس بیک جس میں ڈاکومنٹس بھی دکھا دوں اس میں میں نے اپنے یہ پاسپورٹ ٹکٹ وگرہ یہاں پہ رکھی ہیں اور جو میرے آفیس کے ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے این او سی ہو گیا جو بھی ہیں وہ میں نے ادھر رکھا ہے اور ابھی یہ پہنتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ابھی جانا ہے جی معمول لوگوں کی طرف ان کو ملنا ہے کیونکہ رات کو میں نے گیا تھا گاؤں والدہ سے ملنایا تھا بین بھائیوں سے ملنایا تھا تو ابھی نکلتے ہیں معمول لوگوں کی طرف سے ان سے مل کے پھر اپنے سفر پہ نکلتے ہیں تو رہیے گا میں ساتھ 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 تو ٹائم ہو گیا ہے پونے آٹھ کا اور میں بھی ابھی معمول لوگوں کی طرف سے ہو کے آیا ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور مامانی نے امام زمن باندھ رہے ہیں اور میں نے اپنا بیگ بھی پہن لیے تو بس ابھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں اور جو جو بھی ہماری روٹین ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی ویلوگ ہی نہ لوگ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو چلیں یہ مائے ساتھ رہیے گا جی تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور ابھی رستے میں ملتان پہنچ چکے ہیں اور واقعی کا ویلوگ ہی نہ لوگ بنائیں گے تو مجھے بھی اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ پیچھے ککر کی حواظ کو سر اگنور کیجئے کیونکہ کھانا بنا رہے ہیں تیاری آل موست ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم لوگوں نے دو گھنٹے تک گھر سے نکلنا ہے کیونکہ ابھی رات کے قریبا تقریبا دیر پونے دو کا ٹائم ہے فلائٹ ہے ہماری صبح سات بجے کی ہم لوگ نکلیں گے چار ساڑے چار بجے گھر سے بچوں کو بھی ہم نے تھوڑی در سلا دیا سکینہ سوکے اٹھ کے آگئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ زندگی کے خوبصورت ترین سفر کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے اور بہت بڑی خوش نصیب بھی ہے ہماری سعادت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں دیا اپنے گھر بھی بلائے ہیں اور پھر ہم سب عمرہ کریں گے اپنے ماں باب کے ساتھ بہن بہیوں کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم سب اللہ کا گھر دیکھیں گے اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو اتنے چھٹ چھٹی سی عمر میں جو ہے نا خانہ کابا جائیں گے مسجدہ نبضی جائیں گے اور آپ سب ہماری دعاوں میں شامل ہیں بہت ساری دعائیں کریں گے آپ کے لئے میں کوشش کروں گی پورا ایک بلاغ خانہ کابا کے پاس بیٹھ کے بوسے سپیشل آپ سب کے لئے دعا کرواؤں گی جن جن لوگوں نے نام لکھنے کا ذمہ لگایا ان کے نام بھی لکھیں گے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے اور ہماری انٹریکشن پوری رہے ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی جا سکے دکھائی جا سکے ابھی بس ہم کھانا بنا رہے ہیں ہم لوگ کھانا کھائیں گے چائے وغیرہ پی کے نکلیں گے کیونکہ ابھی ہماری جو ہے کنیکٹنگ فلائنٹس ہیں اور سفر بھی کافی لمبا ہے ہمارا تو دعا کیجئے آپ بھی ہم خیریت سے جائیں یہاں سے ہم نے نکلنے ہیں وہاں سے انشاءاللہ زفر نکلیں گے تو آج آپ نکس ویلوگ دیکھیں گے زفر کا بھی ہمارا بھی تو چلیں جی ابھی کھانا بناتے ہیں پھر سب کی تیاری آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا تیاری ہوئی ہے ابھی جو ہیں بوڈنگز نکل رہی ہیں چیکنز نکال رہے گا شان ابو ماشاءاللہ گھر پہنچ گئے ہیں پیچھے سے شاید آپ کو آواز آرہیوں کا شان آگئے ہیں بس اب کھانا کھائیں گے سب سب کی تیاری ہو جائے گی پھر آپ سے ملیں گے چلیں جی مٹن جو ہے آلماسٹن ہو گیا میں نے بھون لی ہے تھوڑی سی رفنی نہیں ڈالی تھی ہے واپس اس میں ڈالوں گی بچوں کے لئے ونس پر ناکھو لیتے جانے اور دس سوٹے مٹے کے لولی پوپ سب کی تیاری رکھیں گے اور ہم لوگ کھانا کھائیں گے پھر رڈی ہو کے آپ کے ملکے چلیں جی ماشاءاللہ ساری پیکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سب کے شان کا ہنی کا میرا اور یہاں پہ حسین کا کومل کا امی کا حیام کا اور یہ نگر نے بس ایک بیگ ساتھ بنایا ہے اس کے اندرنا ہم لوگوں نے جو کموٹ سیٹ ہے حسین کی کیونکہ بھی یوز نہیں ہوئی وہ ایسے شوپر میں رکھی ہے یہاں بیگ آ گیا ایک اببو کا بھی ہم ویٹ بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا نینہ اور بالی سکینہ کا اور اس طرح کے سب نے کروس بیکس ٹائپ لے لی ہیں جس میں سب کے پاسپورٹ ریزیڈنسیز اور موبائل وغیرہ سب کیری کرنا سب کو ایزی ہوں گے اب بچے ہو چکے ہیں آلموسٹ ریڈی ایک راؤنڈ جانے والے اور باقی سیکنڈ راؤنڈ میں سب لوگ جائیں گے اور الحمدللہ ساری پیکنگ سب چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں گے اسلام ریکم جی کیا حال چلے امید ہے سب لوگ خیریے سے ہوں گے آپ کی دعاں سے ہم بھی ملکل چک ٹھاک ہیں اور بہت دیر کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور آپ بہت ساری دعاوں کے ساتھ بات ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں گے اور آپ کی دعاوں کے صدقے میں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اور آج ہم بہت ماشاءاللہ سب لوگ جا رہے ہیں ابھی سب لوگ چلے گئے اور ہم لوگ ائر پورٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ابھی بچوں کے ویڈا سے تھوڑا سا اببو آئے اببو کو کر کے ناب حنی بھی چلا گئے شام میں فرس راون گیا عمل امی میں حسین اور ریام رہ گئے ہیں ریام ماشاءاللہ بچوں کو ہم نے فل پیک کر لیا خود پہ ہم لوگ فل پیک ہو گئے کیونکہ یہاں بہت سردی ہے اور آگے کے لیے ہم نے منٹرز والے کپڑے نہیں رکھے یہاں ضرورت پڑی پپر سپین لیں گے تو ابھی تھوڑا سا ریڈی بھی ہو گئے کیونکہ ہماری کنیکٹنگ فلائٹ سا ہمارا سفر تھوڑا سا لمبہ اور ابھی چلتے ہیں ہماری چائے تھوڑی تھوڑی رائے گی ہم نے سوچا چائے پی کے نکلتے ہیں چلیں جی آپ سب ہماری دعاوں میں جو جو چانل پر نئے چانل کو سبسرائب کر لیں وڈیو کو لائک کر دے شیئر کومنٹ کر دے ہمارے ساتھ ساتھ رہے جو کوشش کریں گے کہ آپ کو چیزیں اچھے چیزیں دکھائیں جو کبھی کسی نے نہ دکھائیں ہوں اور اپنی فیملی کا سپیشلی جو بانڈ الحمدلللہ ماشاءاللہ وہ سب کچھ جو چیزیں ہم شیئر تو کرتے رہیں آپ میں دعا کرنے پوری فیملی جا رہے ماشاءاللہ بھی ضرور کہا لائکہ کیونکہ میں تو دیگھ مینے کے باد شکر امی کی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑا سا شان رہ گیا جو مبائل لگا 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 بہتر ہے گاڑی آگے نیچے چلتے ہیں ائرپورٹ اور پھر آپ سے ملیتے ہیں چلو مانو ہم لوگ جی پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ اور حیام ائرپورٹ پہ آکے شان کو چپک جاتی ہے کہ مجھے شان نہیں کہیں ٹرائول کر آ لیں اور ابھی شان حیام ہنی آگے بیگ لے کے جا رہے ہیں امی اور حسین ادھر ہیں اور ہمارے کو دومیسٹک فلائٹ ہے تو ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے کافی سارا تو بس ابھی چلتے ہیں جی اندر ائرپورٹ پہ راش ہے بہت زیادہ لیکن بچوں مالوں کو یہ فیور ہے کہ ہمارے جو کیوں میں نہیں لگنا پڑے گا اور ہم لوگ جو ہیں وہ الگ سائیڈ سے چلے جائیں شان کے ساتھ ہے حیام میرے ساتھ ہے حسین اور بچے دیکھیں راش کتنا زیاد ہے ابھی ہم لوگ بچوں یہاں سے وہ فارمیسی والی سائٹ سے جائیں گے اسلام علیکم کشان ماشاءاللہ اور سمان اٹھا کے گھر سے یہ چار 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 کی بچے ہمارے فریش بچے شکر کار رہے ہم کہیں جا رہے چلیں راش پہ کافی زیادہ ائرپورٹ پہ اور ابھی ہم لوگ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سفر ہو جائے گا ابھی ہم لوگ نے سارا سیکیورٹی چیک سے سب چیزوں سے نکل لے ابھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھ گئے ہیں تیوکہ گاڑیوں سے نکلتے پورے ہوتے بات یہ ہو گیا ابھی ہم لوگ جو ہے سیکیورٹی چیک کر آئیں گے ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گی تو پھر اب ہم آپ سے لے لے گئے الحمدلللہ ہم لوگ سیکیورٹی چیک بغیرہ کروا کے نا تو نکل آئے ہیں فلائٹ پر ٹائم چیزیں کیونکہ اور ابھی بیگ پیکس ہیں وہ کندے بھکنے لگے ابھی اتنی عادت نہیں سب لوگ آگے چلے گئے اور مانو جو ہے جب سے ابو آئے ابو پہ فکی ہوئی ہے اور ائرپورٹ پہ ابھی جو ہے کچھ ایسے سیمز ابھی ہم لوگ زفر کا شیئر کریں آپ ساتھ سائرہ ٹریولنگ کا سائیوال سے نکلیں کہ پتہ نہیں کہا تک ویلوگ بنائے کونٹیکٹ نہیں ہوا تو اگلا ویلوگ جہاز کا کہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ہے کہاں کہاں جانا ہے کیسے پہنچنے اور یہ سب چیزیں تو بگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے ٹائم تھوڑ جہاز تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ بچے ساتھ جہاں دس منٹ میں پہنچنا ہمیں بیس میں پہنچیں گے تو چلتے ہیں جی اب جہاز کے طرف اگلا ویلوگ وہاں سے کنٹینی ہوگا اور آپ سب نے ہمارے سفر کی خیریت کے لیے دعا کرنی ہے اپنا بہت سرا اللہ حافظ